دوسری طرف ٹیلی سکول کی نشریات کا آغاز کر دیا گیا طالب علم گھر بیٹھے تدریسی عمل سے استفادہ کریں گے معاملے خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ منصوبہ وزیر آزم عمران خان کے تعلیمی فروغ کے ویجن کا مذہر ہے معاملے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نے سواجی راتے کی ویب سائٹ پر تیوچھ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کے بائیس بچوں کا تعلیمی عمل موطل ہے گھر بیٹھے بچے اور دیگر طالب علم تدریسی عمل سے استفادہ کریں نشیات کا دورانیاں صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک ہوگا او نیول سے باروی جماعت تک کے طلبہ مستفید ہوں گے فردوس عاشق آوان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیلی سکول سے وہ بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے جو سکول نہیں جا پاتے منصوبہ ملک بھر میں خانگی کے فروغ میں بھی اہم ثابت ہوگا ٹیلی سکول کی نشیات سیٹرلائٹ اور انٹینہ کے ذریعے دیکھی جا سکیں گی دور افتادہ علاقوں کے بچے تدریس اور تربیت سے فائدہ اٹھا سکیں گے